بسم اللہ الرحمن الرحیم پرہیس کرو اور اس طرح ایسا نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا کافروں کے واسطے تو ہرگس آسان نہ ہوگا اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیئے ہیں اور ہر طرح کے سامان میں وسط دی دی ہے اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں ہرگز نہیں یہ ہماری مشانیوں کا سخت دشمن تھا تو ہم انقریب اسے سخت عذاب میں گرکتار کریں گے اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا پھر غور کیا پھر دیبری چڑھا کر موں بسور لیا پھر موں پھیر کر چلا گیا اور اکا گیا اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ تو صرف انسان کا کلام ہے ہم انقریب اسے جہنم واصل کر دیں گے اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے اس پر انیس فرشتے موین ہیں اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کرے اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگے کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ تو صرف لوگوں کی نصیت کا ایک ذریعہ ہے ہوشیار ہمیں چام کی قسم اور جاتی ہوئی راب کی قسم اور روشن صبح کی قسم یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے لوگوں کے درانے کا سریعہ ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں ہر نفس اپنے آمال میں گرفتار ہے علاوہ اصحاب یمین کے وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور روز قیامت کی تقصیب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگے تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیت سے مو موڑے ہوئے ہیں گویا بھڑکے ہوئے گفے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائے ہرگز نہیں ہو سکتا اصل یہ کہ الہِ آخرت کا خوف ہی نہیں ہے ہاں ہاں بے شک یہ سرسر نصیت ہے اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی درانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے صدق اللہ العليم العظيم موسیقی موسیقی